اسلام علیکم ویلکم ٹو جی ایف ایکس منٹور میں آپ کا ٹیچر عمران اور آج سے یو ایکس پر بات کر لیں کیا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ یو ایکس پر بات کر لیں تو یو آئی کہاں گیا آئے گا سب آئے گا پہلے تو یہ سمجھ لیں یہ یو ایکس ہے کیا اور یو آئی کیا ہے تو آج کی کلاس میں تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کو یوزر ایکسپیرینس کا ملے گا سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں یوزر ایکسپیرینس کیا چیز ہے یوزر ایکسپیرینس یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی ڈیوائز یا کوئی پرادکٹ یا کوئی بھی چیز ہے جب آپ یوز کرتے ہیں اور اس کو یوز کرنے میں اگر آپ کو آسانی ملتی ہے تو سمجھ لیں اس کا یوزر ایکسپیرینس اچھا ہے ایکسپیرینس وہ چیز جو آپ محسوس کرتے ہیں کسی چیز کو استعمال کرنے میں جو آپ کا تجربہ ہوتا ہے اور اگر ایکسپیرینس برا ہے تو بھائیہ بیڈ یوزر ایکسپیرینس ہے اور اگر ایکسپیرینس اچھا ہے تو سمجھ لیں ایکسپیرینس یوزر ایکسپیرینس اچھا ڈیزائن ہے اس نلکے میں کیا پرابلم ہے اس نلکے میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ بھائیہ یہ جو فوسٹ کھولنے کے لیے جو ٹیپس دیئے ہوئے وہ اتنے سمود ہیں اتنے مطلب کیا کہوں اس میں کوئی گرووز ہی نہیں جس کے اندر آپ اپنی اگلیاں فسا سکیں پرابلم کیا آئے گا جب تک آپ کے ہارڈ ڈرائے ہیں لیکن جہاں آپ نے سوپ یوز کیا اب اس کو کھول کے یا بند کر کے دکھا دو یا ٹائٹ کر کے دکھا دو آپ کا ہاتھ سلپ ہوتا رہے گا سمپل سی بات میں اس وقت آپ کو بلکل موبائل فون یا ویب سائٹس کے اوپر بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں تو روز مار رکھی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر بات کر رہا ہوں سو یہ دوسری اگزامپل آپ کے سامنے ہے ایک ایپل والوں نے یہ ماؤز لانچ کیا تھا ایپل ماجک ماؤز ٹو ایپل والے وہ بھی ایسی حرکتیں کر رہا ہاتے ہیں سمپل سا مسئلہ کیا تھا مسئلہ یہ تھا کہ ریچارجبل انہوں نے ایک کام تو اچھا کیا کہ بیٹریز نہیں ڈالنی پڑ رہی ہے اب ریچارجبل دے دیا لیکن بھائی ریچارج کرنے کے لیے آپ نے چارجنگ پورٹ نیچے لگا دیا واہ آلہ زمدست سو دیٹ میز پرابلم کہاں ہے گا ماوس چلنے میں سب کچھ اچھا سب کچھ صحیح ہے پرابلم یہ ہے کہ آپ کو بہت امپورٹن کام کرنا اور بیٹری آؤٹ اب آپ اس کو چارجنگ پہ لگا کے بھول جائیں ایک گھنٹہ پرابلم سمجھ میں آرہا ہے سو چارجنگ پورٹ آگے ہونی چاہیے تھے جو کہ بہت سارے آپ لوگوں نے گیمنگ ماوس دیکھے ہوں گے وائرلیس یا جو ریچارجیبل ماوس ہوتے ہیں یوشیلی پورٹ کے یعنی پورٹ اگر یہاں پر ہوتی تو یہ جگہ is not پراپر کہ آپ اس کے اوپر چارجنگ پورٹ دے دیں سو یہ اس 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 میں آپ لوگوں کو بیڈ ایکسپیرینس ہی بتا رہا ہوں اس وقت میرا یہ ماننا ہے کہ جب کبھی بھی آپ کے سامنے کسی ہیرو کو دکھانا ہوتا ہے تو ایک سوپر ویلن یا ویلن آپ کے سامنے لانا پڑتا ہے صحیح سو میں پہلے ویلنز دکھا رہا ہوں بیڈ ایکسپیرینس بہت برے والے ایکسپیرینس ایک اور ایکسپیرینس یہ مجھے بہت اینائنگ لگتا ہے واتس ایپ پر آپ نے غلطی سے کسی کو میسیج بھیج دیا مطلب ایسا میسیج تھا جو کہ وہ پتہ ہے نا جو دوستوں والے فورڈیڈ میسیجز آتے ہیں تو وہ آپ دوستوں کو بھی فورڈ کر رہے ہوتے ہو وہ اگر کسی فیملی میمبر کو غلطی سے فورڈ ہو گیا تو واتس ایپ نے ایک کام تو اچھا کیا کہ ڈیلیٹ فور ایوریون والا آپشن دے دیا لیکن اس میں بھی بیڈ ایکسپیرینس ہے کیا بیڈ ایکسپیرینس ہے بھئیہ جب آپ نے ڈیلیٹ فور ایوریون دے ہی دیا ہے تو یار یہ ڈیلیٹڈ کیوں لکھاوا دے رہے ہو بھائی یہ بیڈ ایکسپیرینس ہے اگلا ضرور آگے سے پوچھا کیا بھیجا تھا سمجھ میں آرہا ہے i hope سمجھ میں آئی رہا ہوگا so اوبرال ایکسپیرینس واتس ایپ پر یہ مجھے تو برا لگتا ہے آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے ضرور بتائیے گا نیچے کمنٹس میں اینیویز ایک چھوٹی سی اگزامپل اور آپ لوگوں کو میں دے دوں کہ اگر موبائل ایپس میں بہت چھوٹی ہوٹی سی چیزیں ہیں جس کا لوگ اندازہ نہیں ہوتا یوزیلی ہم اس بٹن پر ٹپ کرتے ہیں جو رائٹ سائیڈ پر ہو مطلب اگر آپ کے سامنے دو آپشنز آتے ہیں اوکے اور کینسل تو رائٹ سائیڈ والا is positive always ٹھیک ہے دوسرا جو highlighted button ہوتا ہے وہ important ہے اگر آپ دیکھیں اس button میں آپ کو ایک چیز دکھ رہیے کہ record ہم save کر رہے ہیں یا delete کر رہے ہیں پہلا option جو یہاں پر مل رہا ہے that is delete اور save ڈال ہوا ہوا ہے definitely غلطی سے ہم delete پر click کر سکتے ہیں اس کی جگہ اگر یوں ہو جاتا کہ یوں change کر دیتے delete کو تھوڑا سا ڈال کر دیتے save کو right سائیڈ پہ رکھتے اور highlighted button اس کے اوپر ہوتا تو it's a good experience کوئی غلطی نہیں کرے گا یہاں تک یہ بہت brief intro میں نے دیا ہے جب لوگ کو user experience ہے کیا now user experience میں there are certain steps جو کہ ہمیں پہلے لینے ہوتے اور یاد رکھئے کہ اس پورے procedure میں آپ کو کوئی software کھولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف paper پہ چل رہوں گے لوگوں سے interact کر رہوں گے باتیں کر رہوں گے اصل چیز ہے research ایک mobile app آپ بنانا چاہ رہے ہیں اور اس کے لئے پہلے آپ research کرنی پڑے گی کہ کون لوگ use کرنے والے ان لوگ کی demands کیا چیز کو fulfill کرے گی یہ app یا website پہلے ہوگی research اس research کے بعد ہم نے ایک بنانی ہوگی persona یہ persona اور یہ research کیا ہے یہ اگلی ویڈیو میں ہم discuss کریں گے ہلکا idea دینے کے لئے بتا دیا اگلی ویڈیو میں کیا آنے والا Adobe XD ابھی نہیں آئے جب ہم user interface پر آئیں گے تب آئے گا ابھی کے لئے صرف theory paper pencil یا pen یہ چیزوں کی ضرورت ہے آپ کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو please like کریں subscribe کریں اگر subscribe نہیں کہ شکریہ